وزیرا قزانہ اصد عمر کہتے ہیں اب تو سعاد حریری نے بھی این آر او سے ہاتھ کھڑے کر لیے وزیرا اطلاعات فیاضل حسن چہان کہتے ہیں سارا ڈراما این آر او کے لیے رچایا جا رہا ہے نواز شریف کو لندن لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے رانہ سناؤلار خواجہ آصف نجومی بنے ہوئے ہیں لاہور ہائی پورٹ میں شہباز شریف کی زمانت کی درخواست پر سماعت نیب اور شہباز شریف کی بکلا نے آشیانہ کیس میں دلائل مکمل کر لیے عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی رمضان شگر مل کیس میں شہباز شریف کی بکلا دلائل کے لیے تعلق سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی سزا معتلی کی پہلی درخواست واپس لینے کی متفرق درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسس آمیر فاروق اور جسس محسن اختر کیانی نے سماعت کی عدالت نے نیب کو کل تک کے لیے نوٹس جاری کر دیا دونوں درخواستوں کی سماعت کل ہی ہوگی قصیر القومی بحری مشک امن دو ہزار انیس کے تحت میری ٹائم کانفرنس وزیر دفاع پروید خٹکی خصوصی شرکت کہتے ہیں سی پیک نہ صرف پاکستان بلکہ پورے قطع کی معاشی ترقی کے لیے نہ گزیرے بحریہ کی سلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے حکومت بھرپور تعامل کرے گی ایک قصامی سیشن سے خطاب سعودی ولی اہد محمد بن سلمان ایک ہزار مہمانوں کے ساتھ سترہ فروری کو پاکستان پہنچیں گے وزیراعظم عمران خان سعودی مہمان کا ائرپورٹ پر استقبال کریں گے پاکستان میں بھاری سعودی سرمایہ کاری کی یاداشتوں پر دستخط ہوگے سرگودہ کا چہری میں اغواکار بیٹی کے باپ کے ہاتھوں قطر پولیس جہانگیر خان کو عدالت پیشی کے لیے لائی احمد خان نے فائرنگ کر دی ملزم اسلحہ تبایت گرفتار کراچے میروہ سال میں کانگو کا پہلا کیس سامنے آ گیا اور انگی ٹاؤن کی خاتون مریضہ میں کانگو وارث کی تصدیق تشویش ناک حالت میں جنہ ہسپتال منتق ہے اور بالاکوٹ کے علاقے سنگڑ سیریا میں باپ نے نومہ کی بیٹی کا گلہ دبا کر قتل کر دیا تیز ہار آلے سے بیوی کو بھی زفنی کر دیا ملزم فراج ملزم فراج